یا وارش اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوارش القریم واجب الوجود رب ہے اس سے تمام موجودات ہیں تحقیقات کرو دم ذات ہے دم کا نام آدم ہے نیکی جسم کا نام آدم ہے روح ایک قوتِ الٰہی کا نام ہے جس نفس اور عقل کا مجموعہ ہے روح کی قوت سے جسم میں حرکت اور زندگی ہے روح کو موت نہیں ہے نفس کو موت ہے عقل اور نفس کی صفائی تصوف کا پہلا زینہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں سیر کرنا اور فنا ورگم ہونا روح تصوف ہے روح بغیر جسم کے کارامد نہیں ہے جسم بغیر روح کے کارامد نہیں ہے حواث کا مجموعہ نفس ہے عقل خیال کا ممبا ہے روح جسم میں شاہی کرتی ہے اعتبار مقام شاہی کرتی ہے حاکم نفس بنو ہرگز نفس کے غلام نہ بنو مجاہدہ نفس اور مجاہدہ روح لازمی ہے سوفی مسلک میں پہلے مجاہدہ ہے اور بعد میں مشاہدہ ہے مسلک عشق میں پہلے مشاہدہ ہے پھر بعد میں فراق ہے مسلک عشق میں ترک اور تڑپنا ہے عاشق اپنے وجود کو ترک کرنے سے باز نہیں آتا ہے ترک کا نام ترک سادق ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا مشرب عشق میں نفس کی بیجا خواہش کو پوری کرنا حرام ہے کیونکہ عشق صادق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق روح بلا نفس رہ جائے اور جب تک اس میں نفس ہے وہ عشق الہی کا مزہ نہیں چاہ سکتا اور فرمایا اسباب آرام و آشاہ اس کے جھگڑے میں انسان اہدے میشاق کو بھول جاتا ہے اور فرمایا جو دنیا کے انتظام میں فسا ہے اس کے دل میں محبت الہی کی جگہ نہیں رہتی ہے اور فرمایا بے انتظامی عشق کا پیشکمہ ہے بھوک پیاس بیماری سے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے ان پر صبر کرنے سے خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا اسبر مفتاہ الوصل کی سابرین شاہد حقیقی سے واصل ہو جاتے ہیں جس کی دلیل ان اللہ نعا السابرین ہے سلسلے فقیری میں پہلا زینہ توقل ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا توقل تمہ کی زد ہے توقل حیاء کی علامت ہے طریقہ وارثیہ میں مقصود چیز صورت پرستی ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہماری منزل عشق ہے جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی اور فرمایا محبت کرو اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلاؤ اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی سنرٹ کی یادگار ہیں اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے اس عبادت میں رسومات کی ادائیگی کی جاتی ہے رسومات کی ادائیگی کرنے والا حقیقت کا متلاشی ہو کر میدان حق میں دیرہ ڈال دے تو حقیقت تک پہنچ جائے گا حق سنو حق بولو حق دیکھو راہ حق پر چلنا ہے تو باطل سے مو موڑ لو نفس اور حق کی جنگ واقع کربلا حی حضرت امام حسین علیہ السلام ظالم بادشاہ یزید کے ترمیان جنگ ہوئی تھی حضرت امام علیہ السلام نے سر دے کر باطلانہ منصوبہ کو ناکام کر دیا اور حق میں باطل کی آمیزیس ہونے نہیں دیا اور حق کا علم بلند رکھا جو نہ کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا یدید ظلم اور ناانصافی کی حد پار کر چکا تھا اس کے باوجود امامت حسین باقی ہے اور بادشاہت یزید ختم ہو گئی ہے کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وقت سی سے چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ حضرت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام اور حضرت زین افتلام اللہ علیہہ نے وقت کارنام انجانتیہ کی شہادت کربلا کی یادوں کا سلسلہ جاری ہو گیا یہ تازیہ داری کی شکل میں جاری و ساری ہے حضرت سرکار وارث پاک نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لیے میدان کربلا میں تمام خاندان کو شہید کرا دیا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمض عاشق و معشوق کو اور فرمایا جس کا عشق کامل ہوتا ہے اس کا شعہ و فراک وہ وسال میں یقصہ ہوتا ہے اور فرمایا جو جس صورت کا عاشق ہوتا ہے وہ اس صورت میں مل جاتا ہے اور فرمایا عاشق وہ ہے جو معشوق کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے اور فرمایا عاشق کا ایمان رضا یار ہے اور فرمایا اپنی ہستی کا مٹانا عین فقیری ہے حضور انور بارس پاک نے اپنے عاشقان غلامان اور خادمان کو جو تعلیم دیا ان پر وہ عمل کیے یہ تعلیم عرفان عشق اور فقیری سے متعلق ہے انہی سے متعلق شبز جوگ اور صورت جوگ ہے پریم جوگ سے بڑھ کر کوئی جوگ نہیں ہے جوگ میں سفلتا کے لیے تیاغ اور انسانہ اور ساہس کی ضرورت ہے اگر پویا پاٹ تجو لگا پریم کا روک ست گرو کا دھیان رہے یہی ہے اپنا جوگ اگر جوا پریم کا کبھی نہ جسمیں ہار داؤں پڑے تو ملے گوشائیں ہارے بیلا پار اگر گھٹ میں پران بسے اور پران بیچ ایک چور جو پکڑے اس چور کو وہ جوگی بڑ جور اگر جوگ جوگی کرے رام ملن کی آس پریم دھیانوے جوگ ہے جو کرے دھرم کی ناش دیا برابر دھرم نہیں پرپنچ برابر پاپ پریم برابر جوگ نہیں گرو منتر برابر جاگ دیکھے پندس سادو جوگی سانت سادم لنگ پریم کی بھکتی ایک نے پایا اگر چار لنگ جاپ جوگ تب تیرہ سے نرگن ہوا نہ کوئی اگر گرو دیا کریں تو پل میں نرگن ہوئی اگر جوگی وہی گنی جو اپنی صد بسرائے گیان رہے اور دھاند رکھے اور ساس نہ خالی جائے گرو ہمارا ایک ہے بچن ہمارا ایک کریں گے سیوہ ایک کی گرو جو را خیٹے نارائن کا انتنا پایا مالا جب کی کم جب کا کی دام ملن کی وز سن اوگڑ پہلے گرو کو چین اوگڑ باجے رام کے باجن سن لو شیس جھکاؤ آسن مارو شبد کو سادھو من سے دھیان لگاؤ کائی کی منتہ تجو ہو اور اپنی صد بسراؤ موہن مرلیان سنائے ایسا دھیان جماؤ رام ملن کا لے خا سن لے ہاتھ گرو کا تھام جک کی منتہ من سے چھوٹے ملیں گے اوگڑ رام من مثورہ دل دواری کا سیوہ کرو دن رہن نیت دن اوگڑ ملے گشائی ہوا جنم کا چین اوگڑ جوگ یہی نرالہ اپنی صد بسراؤ مائی مون من میں اوائے وارس کے گنگاؤ یا وارس یا وارس یا وارس